السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیج العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنة اشد من القتل موزا سامعین اور محترم ناظرین آج کا برننگ ایشو ہے حسینی اور جزیدی کے حوالے سے تفریق اور تقسیم بہت سے احباب سوشل میڈیا پہ ان اسطلاحات کو استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بے دھنگی اور بے تکی تقسیم ہے اس کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے آپ احباب کے سامنے میں چند سوالات رکھتا ہوں چند ایک میرے اشکالات ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہ آئی ہو اگر مجھے ان کے تشفی بخش جوابات مل جائیں تو ہو سکتا ہے بھی میں بھی حسینی اہل حدیث بن جاؤں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس تقسیم کی وجہ کیا ہے ضرورت کیا پیش آئی کہ اپنے آپ کو حسینی اور جزیدی میں تقسیم کیا جائے اگر تو اس کی بنیار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کا احترام ہے تو نہ صرف ہر اہل حدیث کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے بلکہ ہر اہل سنت کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے بلکہ ہر مسلمان کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ترک کر کے یا ان سے بغض رکھ کے یا ان کی نفرت دل میں پال کر کوئی بندہ اہل حدیث یا اہل سنت تو کجا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جب ایسی بات ہے تو پھر حسینی اور یزیدی کے اعتبار سے تقسیم کرنا کہ ہم حسین کو ماننے والے مسلمان ہیں یا ہم حسین کو ماننے والے اہل سنت ہیں یا ہم حسین کو ماننے والے اہل حدیث ہیں یہ تقسیم ویسے ہی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا وہ اہل سنت ہو سکتا ہے کیا وہ اہل حدیث ہو سکتا ہے جب جواب نفی میں ہے اور یقینا ہر شخص کا جواب نفی میں ہوگا تو پھر اس کا کیا جواز ہے یہ تو پھر ایسی ہی بات ہوئی کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والا وہ محمدی مسلمان ہو اور نوز باللہ جو قادیانی ہے دجال اور قذاب اس کی نبوت کو ماننے والا وہ شخص کہے کہ میں قادیانی مسلمان ہوں اور آپ بھی اس تقسیم کو مان لیں آپ کہیں کہ وہ قادیانی مسلمان ہیں استغفراللہ نعوذ باللہ اور ہم محمدی مسلمان ہیں کیا اس کا کوئی تک بنتا ہے کیوں نہیں بنتا یہ تقسیم کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کر کے مسلمان رہتا ہی نہیں جب وہ مسلمان رہتا ہی نہیں تو پھر اس تقسیم کا کوئی جواز نہیں کہ یہ قادیانی مسلمان اور یہ محمدی مسلمان بلکل اسی طرح جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ترک کر کے کوئی شخص مسلمان اہل سنت اہل حدیث رہتا ہی نہیں ہے تو اس کا کیا جواز ہے کہ کسی کو حسینی اہل حدیث کہا جائے اور کسی کو یزیدی اہل حدیث کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسی استلاحات استعمال کر رہے ہیں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کوئی شخص حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کر کے بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے یہ ایسی یعنی بونگی ہے ایسی جہالت ہے کہ اس کا کسی عقل من سے تصور کیا ہی نہیں جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جواز بنایا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں زیادہ محبت ہے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت انہیں بھی ہے لیکن انہیں کم ہے ہمیں زیادہ محبت ہے لہٰذا ہم حسینی اہل حدیث ہوئے اس لئے ہم نے اپنا امتیاز بنا لیا کہ ہمیں دوسروں سے بڑھ کر محبت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے کوئی صدیقی اہل حدیث نہیں ہوتا ہاں صدیقی اپنے نام کا تخلص یا لقب کوئی بنا لیتا ہے لیکن اس کو امتیاز نہیں بنایا جاتا کہ فلان کو صدیق سے محبت نہیں مجھے ہے لہٰذا میں صدیقی ہوں ایسا نہیں ہوتا تو کیوں اپنے آپ کو صدیقی مسلمان یا صدیقی اہل حدیث یا صدیقی اہل حدیث نہیں کہا گیا اس لئے کہ صدیق کی محبت یہ اسلام کا بنیادی جوز ہے اس کے بغیر تو نہ کوئی مسلمان نہ کوئی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا تو کیوں نہیں کسی نے اپنے آپ کو صدیقی اہل حدیث کہا اگر جواز یہ ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر لوگ اترازات کرتے ہیں یا ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ممتاز بنا رہے ہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہی محبت کرتے ہیں تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب تبرہ ہوتا ہے تو آپ صدیقی اہل حدیث بنیں اپنے آپ کو صدیقی اہل حدیث صدیقی اہل حدیث صدیقی مسلمان کہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حسینی مسلمان حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی وجہ سے ہیں یا ان پر اعتراضات کو رفع کرنے کی وجہ سے یہ حسینی بنے ہیں تو یہ صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور ان کے ایمان اور ان کے اخلاص کو ثابت کرنے کی وجہ سے صدیقی مسلمان بنے ہیں کوئی فاروقی مسلمان بن جائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تورہ ہو اور روافظ تورہ کرتے ہیں تو پھر بقاعدہ ایک گروہ ہو جانا چاہیے کہ ہم فاروقی مسلمان ہیں لیکن اس وقت یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ باقیوں کی فاروق سے محبت یا ہے نہیں یا کام ہے اور ہماری زیادہ ہے لہٰذا ہم فاروقی مسلمان ہیں کوئی عثمانی مسلمان ہونا چاہیے پھر عثمانی الہدیس ہونا چاہیے عثمانی الہ سنت ہونا چاہیے اسی طرح کوئی علوی ہونا چاہیے علی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی تو ایمان کا حصہ ہے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بعض لوگ نازیبہ باتیں کرتے ہیں آج کے دور میں اگرچہ کوئی منظم گروہ ایسا نہیں ہے چند ایک افراد ہیں وہ بھی مجہول ہیں علماء کی صاف کا بندہ کوئی بھی نہیں ایسا ہے لیکن اگر اس کو میعار بنانا ہے تو پھر علوی مسلمان، علوی اہل سنت، علوی اہل ایدیس ہونا چاہیے ان سب کو چھوڑ کر پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی طہارت پر بھی لوگ کلام کرتے ہیں ان کے کردار پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں ان پر بھی تبرہ کرتے ہیں تو کیوں نہیں کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے کوئی ایسا اپنا امتیاز بنا لیا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے مسلمان ہیں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے اہل سنت ہیں اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے ماننے والے اہل ایدیس ہیں یہ فرق کیوں نہیں آیا اور باقی صحابہ پر بھی اسی طرح معاملات ہیں ان کے نام سے الگ سے ہم نے تقسیم کیوں نہیں کی ہے اور اگر کوئی اور جواز بنایا جائے تو میرے خیال میں اور کوئی جواز ہے نہیں یہی وجہ ہے جو لوگ بہت سے ایسے لوگ بھولے بھالے ہوں گے ہمارے بھائی جو اپنے دل کے اخلاص سے اس طرح کی بات کرتے ہوں گے یا انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ تقسیم صحیح ہے لیکن ان کو ان ساری باتوں کا نہیں پتا تھا کہ اس سے لازم کیا آتا ہے ہم جب اپنے آپ کو حسینی علیہ دیس کہتے ہیں یا حسینی علیہ سنر یا حسینی مسلمان تو اسے لازم کیا آتا ہے کہ ہم تو نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والا نہیں تو جن کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں تھیں تو اللہ کے لیے انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں یہ بقاعدہ ایک پروپے گنڈا ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں مسلمان یا حسینی علیہ سنر یا حسینی علیہ دیس خصوصاً حسینی علیہ دیس کا ٹیگ آج کل زیادہ یوز کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دیکھیں ان آئیڈیز کو چلانے والے دیکھیں وہ تو علماء اہل سنت پر تبرہ کر رہے ہیں وہ تو صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں وہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں نعوذ باللہ ان کو ظالمہ تک کہتے ہیں تو ایسے لوگ جب یہ ٹیگ یوز کر رہے ہیں ان کو دیکھا دیکھی آپ یہ ٹیگ یوز کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ ہم یہ ٹیگ یوز کر کے یا اپنے نام کا حصہ بنا کر ہم کوئی بڑا مارکہ مار رہے ہیں تو اصل میں آپ ان دشمنانے صحابہ کو تخویت دے رہے ہیں کہ شاید ان کا مشن ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو سیدہ آپ کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان لوگوں سے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حسینی علیدیس وہ بھی حسینی علیدیس یہ حسینی علیدیس صرف حسینی علیدیس کے نام پر اقتفاہ کر رہا ہے دومینٹ کر رہا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام پر زبان درازی کر رہے ہیں تو آپ کا میزار کیا ہے آپ اپنے آپ کو ان حسینیوں سے کیسے جدا کریں کیسے ایک عام بندے کو جو سوشل میڈیا پہ آتا اس کو پتا چلے گا کہ یہ جھوٹا حسینی یہ سچا حسینی کیسے پتا چلے گا آپ نے یہ لقب اختیار کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سوچی ہیں اور پھر بعض لوگوں نے ایک عجیب سا جواز پیش کرنے کی کوشش کی وہ اچھے خاصے پڑے لکھے ہیں سمجھدار بھی سمجھے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم حسینی اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسینی تھے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا دلیل انہوں نے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و آنا من حسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسینی ہوں تو حسینی ہونا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا آپ کے سنت ہوئی لہٰذا ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حسینی ہیں تھوڑی دیر کے لیے رکیے تھوڑا سا غور کیجئے اللہ کے لیے تھوڑا سا انصاف سے کام لیجئے کہ کیا آپ یہ بات کر کے کیا دیگر احادیث کا انکار آپ پر لازم نہیں آ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ صحیح البخاری میں چار ہزار دو سو اکامن نمبر پہ حدیث موجود ہے انت منی وانا من کا علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا اگر حسین منی وانا من حسین کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہیں اور ہم بھی حسینی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوی بھی ہیں اور ہم بھی علوی ہیں کسی نے الوی الادیس ہونے کا یا الوی سنی ہونے کا یا الوی مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا کیا علی رضی اللہ عنہ زیادہ مستحق نہیں ہے کہ ان کے نام کا لقب اختیار کیا جائے امتیاز کے لیے لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے ان کا نام استعمال کیا جائے اور پھر صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں 2486 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 2500 نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہری قبیلے کے صحابہ اکرام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ فہم من نیوانا منہم کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یعنی وہ میرے محبوب ہیں میں ان کا محبوب ہوں تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشہری ہیں اور اشہری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم بھی اشہری مسلمان ہیں ہم بھی اشہری سننی ہیں ہم بھی اشہری الادیس ہیں کیا یہ تقسیم اس بنیاد پر کی جا سکتی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جب وہ شہید ہو گئے تھے فرمایا فہازہ من نیوانا منہو یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یہ میرے محبوب ہیں میں ان کا محبوب ہوں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی انہی الفاظ سے فرمایا جن الفاظ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں محبت کا اظہار فرمایا تو کیا اس حدیث کی وجہ سے آپ کے اس فرمان کی وجہ سے یہ باور کروایا جائے گا لوگوں کو یا یہ استدلال و استمبات کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلے بی بی ہیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں جلے بی بی ہیں ہم جلے بی بی مسلمان ہیں ہم جلے بی بی سنی ہیں ہم جلے بی بی اہل حدیث ہیں اگر ہم یہی الفاظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملاحظہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور ہم اپنے آپ کو علوی اہل حدیث نہیں کہتے اور اپنا امتیاز یہ نہیں بناتے اور علوی اہل حدیث ہونے کا بہانہ اس حدیث کو نہیں بناتے اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو اشری نہیں کہتے اور اشری اہل حدیث بننے کے لیے یہ بہانہ نہیں بناتے اور ہم جلے بی بی اپنے آپ کو نہیں کہتے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جلے بی بی ہیں یا آپ اشری ہیں یا آپ الوی ہیں تو پھر انہی الفاظ کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسینی ہیں اور ہم بھی حسینی ہیں کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے اگر نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیعی فکر سے ہم متاثر ہو چکے ہیں ہم رفضیت سے متاثر ہو چکے ہیں ہم ان کے آلہ کار بن چکے ہیں یہ تقسیم ان کی تھی انہوں نے اپنے آپ کو حسینی کہہ کر لوگوں سے ممتاز بنانے کی کوشش کی اور یہ جھوٹا دعویٰ تھا ان کا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو شیعی کہا تو ہم بھی شیعی کہنا شروع کر دیں یہ بھی تو اچھا لفظ ہے نا وہ شیعین علی اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعین اہلِ بیعت کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کا گروہ ہیں ہم علی کا گروہ ہیں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے پھر جس طرح حسینی ہونا بھی بری بات نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہیں کیا برا ہے اس میں پھر قرآن کریم کے آیتیں بھی پڑھیں شیعوں کی طرح کہ وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَا إِبْرَاہِمْ یہی آیتیں پڑھ کے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا جواز بخشتے ہیں تو پھر آپ حدیث چھوڑ کر قرآن کی آیتیں پکڑیں اور ان کو دلیل بنائیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہیں کہ ہم شیعہ الہدیس ہیں ہم شیعہ سننی ہیں اور ہم شیعہ مسلمان ہیں اچھی طرح آپ ان کی پیر بھی کریں کیوں آپ کرتے ہیں آپ ان کی فکر سے متاثر ہو چکے ہیں آپ مانے یا نہ مانے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نیت بری ہوگی ہے یا آپ شیعہ مذہب کو قبول کر چکے ہیں لیکن کم از کم آپ ان سے متاثر ہو چکے ہیں لا شعوری طور پر تو ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے اور ان دنوں میں خصوصا محرم الحرام میں واقعہ کربلا کا اس طرح تذکرہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید رافضیوں سے زیادہ ہم ان کے علاقار یا ہم ان کے وکیل بن گئے ہیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک علماء کے اقتباسات آج کل سوشل میڈیا پر گردش بھی کر رہے ہیں کہ محرم الحرام میں خصوصا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس طرح بیان کرنا کہ باقی سب شہادتوں کو سائیڈ پہ رکھ دیا جائے نہ تو اس طرح ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں نہ اس طرح سیدنا عثمار رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں نہ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں نہ اس طرح ہم سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں اور بھی ہمارے پاس لاکھوں شہادتیں اسلام کی تاریخی شہادتوں سے بڑی ہوئی ہے ساری شہارتوں کو ہم سائٹ پہ رکھے صرف اور صرف شہارت حسین پر جب ہم زور دیتے ہیں خصوصاً ان دنوں میں جب شیعہ اسی کو آر بنا کر صحابہ کرام پر تبرہ کر رہے ہوتے تو ہم ان کو قوت پہنچا رہے ہیں آپ ان کو صحیح مذہب کیوں نہیں بتاتے آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے اس مہینے میں کہ تم نے اہل بیعت کا نام لے کر اہل بیعت کی ہی توہین کی ہے قرآن نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیعت کہا ہے آپ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے آپ محرم الحرام میں ان اہل بیعت کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں اور صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خاص کر کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے شیعہ فکر کو اپنا لیا ہے یا ہم اس سے متاثر ہو گئے ہیں ہم نعوذ باللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہارت کے منکر نہیں ہیں نہ ان کے فضائل کے منکر ہیں میں نے خود اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل الگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل الگ سیدنا علی رضی اللہ ان کے فضائل الگ لگ ریکارڈ کروا چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محرم الحرام میں جبکہ ایک خاص محول بنایا ہوا ہوتا ہے اس محول میں ہم بھی کود جائیں اور ان کی ہمنوائی کرنے لگیں دیکھیں جب ایک مرض ہوتی ہے کسی کو ایک بیماری ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں اگر کسی کو پہلے ہی گرمی کی وجہ سے ارکان ہو چکا ہے تو آپ اس کو خجوریں اور عام تو نہیں کھلائیں گے نا اگر آپ اس کو کھلائیں گے تو اس کا مطلب آپ اس کے مرض میں اضافہ کر رہے ہیں ہاں وہاں آپ کو تو تھنڈی چیزیں اس کو کھلانا ہوں گی آپ گرم چیزوں سے پرہیز کروا کے اس کو تھنڈی چیزیں استعمال کروائیں گے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو آپ محرم الحرام میں جب ان کو غلو کی بیماری لگ چکی ہے وہ پہلے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ کی شان میں غلو کر کے بیمار ہو چکے ہیں ہم ان کو اور وہی شربت پلاتے ہیں جو ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ دیکھو اہلِ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں ان کا احترام کرو ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت کے والد ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تم کیوں اہلِ بیعت کے والد کو گالیاں دیتے ہو ہم کیوں نہیں انہیں بتاتے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت کے والد ہیں سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے آپ کیوں اہلِ بیعت کے والد کو گالیاں دیتے ہیں ہم کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں جن میں سے دو کے خامد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے وہ آپ کی بیٹیوں کے خامد آپ کے دماد ہیں کیوں کیوں آپ آپ کے گھر والوں کی توہین کرتے ہو ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ سیدنا ابو صفیان رضی اللہ عنہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں اہل بیعت کے والد ہیں تم انہیں کیوں گالیاں دیتے ہیں ہم انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اہل بیعت کے بھائی ہیں سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کے تم انہیں گالیاں دے کر کیوں اہلِ بیعت کی توہین کرتے ہو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جب ایکشن ہو رہا ہے غلوب کی صورت میں تو اس کا ری ایکشن غلوب کو ختم کرنا ہے نہ کہ ایسے اسباب مہیا کرنا جن کی وجہ سے لوگ غلوب کا شکار ہو جائیں ہم منکر نہیں ہم بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے محرم الحرام میں بھی بیان کر دیتے ہیں لیکن لوگوں کو غلوب سے بچانے کے لیے کہ دیکھو اصل فضائل یہ ہیں اور اصل فضائل تب ہی ثابت ہوں گے جب ہم دوسروں کے فضائل کا احترام کریں گے تو یہ چیزیں واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کا یزید سے کوئی مقابلہ تھا ہم تو ایسا سمجھتے ہی نہیں ایسا ثابت ہی نہیں کبھی کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے ساری زندگی ایک لفظ بھی یزید کے بارے میں نہیں بولا وہ تلوار اٹھا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے خلاف لڑنے کے لیے نکل جائیں گے یہ بات تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی اور اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو سمجھ نہیں آتی لیکن میرے پاس دلیل موجود ہے کوئی سند موجود ہے تو وہ لے کر آئے ایسا کبھی قطن ہوا ہی نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی اقتدار اور خلافت کا لالچ نہیں کیا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی جدو جہد کی ہے یہ ان کے منصب کے لائق ہی نہیں تھی ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں لیکن جو لوگ قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا مسئلہ تھا وہ حکومت چھیننے کے لیے یزید کے خلاف لڑنے گئے تھے اور یہ کوئی اسلام کا مارکہ تھا تو ان لوگوں کے بقول بھی وہ بھی اگر یہ سمجھیں کہ کوئی اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے انہیں نعوذ باللہ یزید سے کم تر قرار دیتا ہے یا ان کا موازنہ یزید سے کرتا ہے کہ یزید اچھا اور وہ نعوذ باللہ برے تو ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں ہے چاہے کہ اس کو ہم اہل سنت کیسے کہیں ہم اس کو اہل ادیس کیسے کہیں لیکن اگر وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے ان سے عقیدت رکھتا ہے ان کا کامل احترام کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اگر وہ لڑنے گئے تھے تو میں ان کی اس اجتہادی رائے کے خلاف ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنا اگر اس کی یہ ہماری رائے نہیں اگر کسی یہ رائے ہے تو وہ نہ ناسبی ہے نہ وہ یزیدی ہے یزیدی تو تب ہو جب وہ حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یزید کے لشکر میں شامل ہو گیا ہو کہ میں یزید کا حامی ہوں حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی مخالفت آپس میں ثابت ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کبھی بولتے ان کے خاندان کے لوگ بولتے امام زین العابدین جو ان کے بیٹے ہیں ان کے بار زندہ رہے ایک عرصے تک وہ بولتے کہ میرے بابا کا قاتل وہ ہے یا میرے بابا کا مقابلہ اس سے تھا یا اسلام کفر کی جنگ تھی میرے بابا اسلام پر اور وہ کفر پر تھا ایسی کوئی بات کرتے صدیاں گزر گئیں اہلِ بیعت کے کسی ایک فرد سے بھی وہ مدعی ہیں وہ دعوے دار تھے قانونن بھی شرعن بھی وہ وارث ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے آج یہ جھوٹے وارث جو ہیں جو ماتم کر کے اپنے آپ کو ان سے منصوب کرتے ان کا کیا تعلق ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ان کے جو حقیقی اور اصلی وارث ہیں اہلِ بیعت کے افراد انہوں نے صدیوں تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم وہ تھا اور مقابلہ اس سے تھا اور تختہ اس کا الٹنا تھا اور شہید اس نے کروا دیا اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں اور انہوں نے صدیوں تک کبھی اس کا نام تک نہیں لیا اس کو مجرم تک کبھی قرار نہیں دیا اس کے بعد اس سے رشتہ داریاں قائم رکھیں اسے اپنی بیٹیاں دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ یزید کو اچھا کہیں یا برا کہیں ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے نہ اسے اسلام میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ اہل سنت ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ اہل حدیث ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے اس کو اچھا کہہ کر بھی آپ اہل حدیث ہو سکتے ہیں اس کو برا کہہ کر بھی ہو سکتے ہیں اس کو اچھا کہہ کر بھی آپ اہل سنت ہو سکتے ہیں برا کہہ کر بھی ہو سکتے ہیں آپ لیکن ایک بات جو اتفاقی ہے جو صحابہ اکرام نے بالاتفاق کہی ہے جو تابعین نے بالاتفاق کہی ہے جو خود اہل سنت اور اہل تشیعوں کی کتابوں میں مسلمہ ہے جو ہم نے اپنے پورے ایک لیکچر میں بیان کی کہ اہل بیعت کے قاتل کون ہیں آپ اس کو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ اہل بیعت کے قاتل کون اس میں ہم نے معتبر حوالوں سے ثابت کیا صحیح بخاری سے اہل سنت کی کتابوں میں سے مسلمد احمد سے اہل سنت کی کتابوں میں سے اور اہل تشیعوں کی معتبر ترین کتابوں میں سے اور ان کے بڑے علماء محققین کی زبانی یہ ساری باتیں موجود ہیں اس کو نہ جھٹلایا یہ ایک حقیقت ہے کہ شہید کرنے والے وہ کوفی تھے جو محبت کا دم بھرتے تھے اسی لیے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کوفیوں کو اللہ برباد کرے اہل عراق کو انہوں نے نواز رسول کو دھوکہ دیا اور شہید کیا دھوکہ اپنوں سے کھاتا ہے بندہ جو اپنے ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں دشمن سے کیا دھوکہ کھانا ہے دشمن پہ کہنے کے پہ کون جاتا ہے اور کون مار کھاتا ہے تو اصل میں ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے اس کو نہ جھوڑا جائے یزید سے کیونکہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے آپ اس کو الجھا نہیں سکتے ہیں اس پر تو ایسے موتبر اور ٹھوس دلائل موجود ہیں ہاں باقی واقعہ حررہ کی وجہ سے آپ کہیں لیکن اس میں بھی جھوڑ نہ بولیں ہم نے بیان کیا لے جاتے ہیں جی اتنی عورتوں کو کمواری عورتوں کو حاملہ کر دیا جی اتنی فلان کر دیا جی فلان کر دیا یہ جھوٹے واقعات نہ جھوڑیں ہاں پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعہ حررہ میں اس کی طرف سے ظلم ہوا تو آپ اس کو برا کہہ لیں یہ آپ کی تحقیق ہے اور آپ دلائل کی بنیار پر ایسی بات کر سکتے ہیں یا کسی اور انتظامی معاملے میں اس کو کہہ لیں اچھا برا آپ کہہ سکتے ہیں اس سے اہل حدیثیت پر یا سنیت پر یا مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ حد کو عبور کرتے ہیں اور اس کی بنا پر دو مسلک دو فرقے بنا لیتے ہیں دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں کہ یہ حسینی ہیں اور یہ یزیدی ہیں اور آپ کی اکل پر تو ہمیں اس وقت رونا آتا ہے جب آپ اہل حدیث بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حسینی اہل حدیث ہیں اور یہ یزیدی اہل حدیث ہیں اللہ کے بندو اکل کرو کیا سیدنا حسین رضی اللہ نے اسے نفرت کر کے کوئی حدیث رہ سکتا ہے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا تو اس لیے آپ احتدال کی راہ کو اپنائیں یہ ہماری دعوت فکر ہے ہم پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی خیرخواہی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحابہ اکرام اہل بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے ہمیشہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پہ ہمیں زندہ رکھے اسی پہ موت دے اور صحابہ کی محبت اور اہل بیعت کی محبت پر ہی ہمیں اٹھائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين